بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج ہم چیپٹر نمبر تھری جو ہے وہ ایکو فیزیالوجی جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا اگر اس آٹ لائن کو دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو ہے وہ راؤنڈ بور تھرڈ چیپٹر بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس تھرڈ چیپٹر میں یہ دو تو پہلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں یہ والے ٹھیک ہے آج ہم نے جو دسکس کرنا ہے ایکو فیزیالوجی کو یہ تین جو پہلی آٹ لائنز ہیں آپ کی لائٹ اینڈ ٹیمپریچر اس کے انڈر جو قوالیٹی ویرییشن اور ایکو فیزیالوجی ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے ان تین چیزوں کے پر مشتمل ہوگا اچھا سب سے پہلے بچو لائٹ اینڈ ٹیمپریچر رسپونسز ہیں اور قوالیٹی اف لائٹ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آپ وہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو سن ہے ٹھیک ہے جی وہ تمام جو انرجی کی فارمز ہیں جتنی بھی آج تک انرجی دنیا کے اندر موجود ہے وہ سن سے ہی آتی ہے ٹھیک ہے جی سولر انرجی اب راؤنڈ آبور جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح پہنچتی ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی شکل میں پہنچتی ہے اس کی ڈیفرنٹ ویو لینڈز ہوتی ہیں جس کی رینج اگر دیکھی جائے تو سولر جو ہمارا سپیکٹرم ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ویزیبل اور ایک انویزیبل ٹھیک ہے جی اب آپ کو سامنے یہ آئیے ایک نظر آ رہی ہے یہ ویزیبل سپیکٹرم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ راؤنڈ بورڈ فور ہنڈر سے لے کر سیون ہنڈر تک جو ہمارے پاس جو ویو لینٹ ہوتی ہے اس کو ہم ویزیبل سپیکٹرہ کہتے ہیں اس سے سیون ہنڈر سے اوپر انفراریڈز ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے ساتھ مائکرو ویوز ہیں ریڈیوز ہیں یہ فور ہنڈر سے نیچے ہیں ان کو الٹرا وائلٹ ایکس ریز یا گیمہ ریز کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپر والی ویو لینٹس ہوں گی سیون ہنڈر سے اور یہ کیا ہوگی نیچے والی ہوگی چلیے نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں اب دو ہمارے پاس جو سپیکٹرہ ہیں ایک ویزیبل ہے اور ایک کہہ ہے انویزیبل اب جو ویزیبل سپیکٹرہ ہے وہ فور ہنڈر سے سیون ففٹی میلی مایکرونز تک ہے جس میں ہمارے پاس ریڈ ہے اورنج ییلو بلو وائلٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ اس کی ویو لینٹس کلرز ہیں ٹھیک ہے جی اب ریڈ اور بلو جو ویو لینٹس ہوتی ہیں وہ فوٹو سنسز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اسی طرح پلانٹس کے ڈیفرنٹ جو پیگمنٹیشنز ہیں وہ پیگمنٹس بھی ابزارپشن کے ہیں ہم نے رکھے ہوتے ہیں اب لیٹس پول کلورپلاس کو دیکھا جائے ٹھیک ہے جی تو کلورپلاس کو دیکھا جائے ٹھیک ہے جی زینتھو فیل اس طرح بہت سی فائکو کابلینز ٹھیک ہے جی بارال انویزیبل جو سپیکٹر میں اس کی دو پارٹس ہیں ایک فور انڈرڈ سے باب ہم نے یہاں پہ بات کی تھی یعنی کہ یہ کہا ہے فور انڈرڈ سے نیچے والا اور ایک کہا ہے سیمن انڈرڈ سے اوپر والا تو یہ اگر دیکھا جائے تو ویو لینڈ جو فور انڈرڈ ہے ٹھیک ہے جی یا فور انڈرڈ سے نیچے اس کو آپ کیا کہتے ہیں الٹرا وائلٹ کہتے ہیں اور سیمن انڈرڈ یا سیمن ففٹی میلی میکرون سے اوپر والی جو ہیں انفراریڈ ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی یہ ویسیبل سپیکٹر ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ریڈ اور انڈرڈ بلو وائلٹ بغیرہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس اس سے کام انفراریڈ اور اوپر کے ہے الٹرا وائلٹ اور ایکس ریز اور گیمہ ریز جو آپ پڑتے چلے جاتے ہیں اچھا کلاسفیکیشن آپ پلانٹس کی جو لائٹ کے اوپر ہے ویسے تو آپ ان کو پلانٹس کو انجیو سپام جیمیو سپام فان موسز اور ان چیزوں میں جو ہو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کلورفیل کے اوپر اگر دکھا جائے تو پھر آپ وہ الگی اور ان کو بھی ساتھ لے آتے ہیں بہرحال اب ہم بات کر رہے ہیں لائٹ کے اوپر تو لائٹ میں ہمارے پاس دو طرح کے ہیں ایک لیو فائٹ ہیں اور ایک ہے سٹیشو فائٹس ہیں اب پلانٹس میں اگر دکھا جائے تو مرفالوجی کلی ایناٹمی کے اوپر ٹھیک ہے جی ایناٹمی کل جو ڈیفرنسز ہیں لیوز کے اوپر وہ سن شیڑ کی وجہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے جی جی جیسے جیسے سن کے اوپر افیکٹ کرتا ہے ویسے ویسے وہ اپنا جناب لیوز کو موڈیفائی کرتے چلے جاتے ہیں بیسک اگر دکھا جائے تو ڈیفرنٹ پلانٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیوں ہوتے ہیں بیکاوز آپ ایکسپوزڈ اور ایک سکیشو فائلٹس ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے یہ جناب دیکھیں جی ہیلیو فائلٹس جو ہیں وہ آپ کو سن فلار ہے ٹھیک ہے جی اور سکیشو فائلٹس جو ہیں وہ یہ بڑے بڑے آپ کو بودے نظر آ رہے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں جی ہیلیو فائلٹس جو وہ پلانٹس ہیں جو کہ سن لائٹ کے اندر اچھی گروت کرتے ہیں ان کے تھکر سٹیم میں ان کے تھکر ہیں ان کے کیا ہوں گے تھنر ہوں گے ان کے شارٹ انٹر نورز ہیں ان کے کیا ہیں انٹر نورز ہوں گے پیرلل اچھا اس کے ساتھ برانچز ہیں ان کے ڈیویلپ روٹس ہیں اچھی اور تھک جو ہمارے پاس لیڈری ہمارے پاس لیوز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا میکینیکلی ان کے پاس زیلم بندلز ہوتے ہیں ڈیویلپ ہیں اور اس طرح اگر پیرنٹ کا ایمہ سیلز یا میزو فیل سیلز کی بات کی جائے تو پیلیس ایڈ اور سپونجی پیلیس ایڈ کیا ہوتے ہیں وہ اپر اپیڈرمس کے ساتھ ہوتے ہیں اور نیچے جو ہیں وہ سپونجی ہوتے ہیں بارال یہ یہاں پہ جو لیو سرفیس اس کے پاس پیلیس ایڈ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں اور یہ انر سرفیس کو ہمارے پاس انٹینس لائٹ سے پروڈک کرتے ہیں یہ اب وہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی دو پودیس میں لگے ہوں ہیں آگے ہمارے پاس سکیشو فائٹس یہ جو ہیں وہ لو لائٹ کے اوپر گروہ کرتے ہیں یعنی کہ شیڈی پلانٹس ہیں شیڈ کے اندر لہذا یہ تھن ہوں گے ہمارے پاس ان کی ہیری لیوز ہیں جو اپیڈرمس ہے اس میں کیا ہوتا ہے موسٹلی کلورفل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے کلاس میں بہت ڈیپلی یہ بات بتائی تھی کہ کلورفل کیسے آ کر ریزائیڈ کرتی ہو بارال ان میں انٹرس ایور اسپیسز بے ہوتی ہیں فوٹو سنتیٹک سیلز اور ٹیشوز جو ہوں گے اتنے اچھے ڈیویلپ نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت سی اڈپٹیشنز ہوتی ہیں آپ فولیج جو بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو لائٹ کو ٹرائپ اوٹ کرنے کے لئے اٹوینرز ہوتے ہیں کلائمبرز ہیں یا اپی فائٹس ہیں جو ڈیفرنٹ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب یہ اس طرح کے جو بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں جو اپی فائٹس وغیرہ ٹھیک ہے فیکلٹیٹیو سکیشیو فائٹس وہ بیس گروت ان کی جو ہے وہ سن میں ہوتی ہے لیکن اگر شیڈ کے اندر بھی آئے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کر لیتے ہیں اپنا صحیح ہے جی آگے ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں فیکلٹیٹیو ہیلیو فائٹس یہ لو لائٹ انٹینسٹیز کے اوپر اچھے گروت کرتے ہیں لیکن اگر زیادہ گرمی شنوی پاڑ جائے انہیں سورج کے سامنا کرنا پاڑ جائے تو تاب بھی یہ کیا ہیں کارامت ثابت ہوتے ہیں اب ہمارے پاس لائٹ کے ہم نے ایکو فیزیولوجیکل ایفیکس پڑھتے ہیں سب سے پہلے بچو فوٹو سنسز ہے اگر آپ فوٹو سنسز کو دیکھیں تو یہ فوٹو سنسز ہو رہی یہ ٹھیک ہے یہ سن ہے اور سن سے کیا ہے یہ کلورو فیل ہے یہاں سے کاربنڈ ایکسائٹ کو جو ہے وہ یوٹلائز کر کے ایڈ دینڈ اف دی ہمارے پاس یہ دیکھ لیں ہمارے پاس فوٹو سسٹم ٹو پھر فوٹو سسٹم ون آئے گا اور وہ پورا سائیکل آپ نے پڑے اچھے سے اچھا یہاں پہ ویسے ٹو پرسنٹ لائٹ دی ہوئی ہے فوٹو سنسز کے حوالے سے آپ کی بک کے اندر وارال ویسے میکسیمم بکس کے اندر ون پرسنٹ کا ہی ذکر ہے تو ٹین پرسنٹ انرجی جو ہاں فیسیلوجیکل ایکٹیوڈیز میں وہ یوز کر لیتے ہیں اور کرو ایڈیٹس کو منیفیکچر کرتے ہیں پریزنٹ ہاف لائٹ یعنی کہ سی او ٹو پلس ایٹ ٹو او اور لائٹ ٹرائپ ہو تو سی سکس بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس بیسیک ریڈینٹ انرجی ہوتی ہے جو سن سے آتی ہے وہ اس کو آگے نیکسٹ سیکنڈ اس کا ایکو فیسیلوجیکل میں دیکھیں تو ہمارے پاس کلوزنگ اور اوپننگ آس ٹو میٹا ہے آپ کو پتا ہے لیو جو ہوتے ہیں وہ ڈیر ٹائم پہ اوپن رہتے ہیں اور نائٹ پہ کلوز ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر ان کے اندر آ جاتی ہے دن کے ٹائم کا اور یہ کلوز ٹومیٹا ہے اب رات کے وقت ویسے اس ٹومیٹا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کلوز پلاس بھی ہے ویکیول بھی ہے گارڈ سیل سیل وال اور نیوکلیس بھی موجود ہے برحال یہ اس کے جناب کچھ دیکھ لیجئے گا آپ خودی نیکس ہمارے پاس فوٹو پریادزم ہے ٹھیک ہے جی فوٹو پیریڈز کیا ہیں بیسی وہ جو کرٹیکل ڈی لیندھ ہے آپ کی چوبیس گھنٹوں میں سے جو سورج رہتا ہے آج کل تو میرے خالصے کو پندرہ آشہ آشہ ہریا پانچ تک چل رہا ہے تو ٹائم پہ جب فوٹو پیریڈ لیس دن کرٹیکل یعنی 8.5 رون آڈ شہری آڈ گھنٹے جو سورج رہے شار ڈی پلانٹ ہوں گی یہ آپ پاس ٹو بیک کو نظر آر ہے ٹھیک ہے بچو اس کی ایک ایک لانگ ڈی ہے اس میں ہمارے پاس جو پیریڈز ہیں وہ مور دن کرٹیکل ڈی لیند ہے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو میکسیمم تقریبا جو رون بوٹ کہہ سکتے آپ ٹوی ممائے ٹوی ٹک ہوتی ہے ٹوی آر اس سے زیادہ ہوتی ہے جب پندرہ شہریہ پانچ ہے جیسے آج کل ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کو کہتے ہیں جناب یہ پلانٹ یہاں پہ دیا ہو ہے ٹھیک ہے آگے ڈی نیوٹرل پلانٹ ہیں تو ان کو کوئی فیکٹ نہیں ہوتا چاہے رات ہو سردی ہو گرمی ہو جیسے مرضی سورج ہو جیسے مارٹر ہیں ٹھیک ہے جیسے نیوٹرل پلانٹ ہو گئی ہمارے پاس دیویلپمنٹ آف کلورو فیل کے حوالے سے کیوں ہے آپ پتا ہے کچھ پلانٹ ہوتے ہیں ان کو دارک انوارمنٹ دیا جائے تب بھی گروت کرتے رہتے ہیں برحال کہتا ہے کہ ہمارے پاس دارک میں رکھیں گے تو پھر کیا ہو گا جائیں گی اور اس طرح سے جو لیوز ہیں وہ کہیں پیلے پیلے لیوز اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں خاص طریقے کا فرق تو نہیں برحال بس پیلے ہو جاتے ہیں آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کلورو فیل کا سٹرکچر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ چکے ہیں پہلے اب ہمارے پاس جرمینیشن آف سیڈز سیڈز جو آپ کو پتا ہے جنرینیٹ کرتے ہیں لائٹ میں ہی لیکن کچھ ایسے سیڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈارک میں بھی لائٹ لیکن نیسیسری جنرینیشن کے لیے ایسے سیڈز جن کے لیے جنرینیشن کے لیے لائٹ ضروری ہوں کو فوٹو بلاسٹک کہتے ہیں یا پزیٹیو فوٹو بلاسٹک سیڈز کہتے ہیں اب ہمارے پاس ہم جب بھی ان کو سو کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیملیس کے اوپر جنرینیٹ ہوتا ہے بارال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جیسے کیرٹ کے سیڈ ہیں ان کو جنرینیشن کے لیے کیا چاہیئے یہ دیکھنے یہ سیڈز ہیں کرٹ کے اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے اس کو یہ پودا جو ہے کلورٹک نہیں ہے اس کو کلورسز نہیں ہوئی لیکن اس کو ہوئی ہوئی ہے دیکھیں یہ پیلا پڑا ہوئا ہے اس کا کتنا خوبصورت ہے یہ لائٹ والا اور یہ کیا ہے اپسنس آب لائٹ یہ دیکھیں کیا خوبصورت سیڈ اللہ طلابی قدرت سے پیدا ہو رہا ہے اب ہمارا بچو نیکس جو ہے نا لائٹ کا تو ہم نے ڈسکس کر لیا اب ہم نے بیسک تیمپریچر کو بھی ڈسکس کرنا ہے تیمپریچر جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایکو فیزیالوجیکل افیکٹر ہے جو فیزیالوجیکل افیکٹس ہیں جیسے ریسپیریشن فوٹو سینس سے اس کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس یہاں سے سن جب رائز کرتا ہے تو ڈے لائٹ صحیح میکسیمم ہوتا ہے جب بارہ بجے جی پنجابی میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ بارہ بجے ہوئے ہیں تو یہ بارہ بجے تو سورج صاحب جو ہیں وہ بلکل صحیح تپش دے رہے ہوتے ہیں پھر سن سیٹ ہوتا ہے تو بارال جب جتنے براس ہیں پلانٹ جو ہے ہمیشہ کلاس میں بات ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز ہے وہ اتدال پسند دی آپ ٹمپریچر جو جس پہ بیس کروز کرتا ہے اس کو آپ ٹمپریچر کہتے ہیں پلانٹ سوروائیو نہیں کر سکتے ایسے ٹمپریچر کو ٹھیک ہے جی جو ہو جائے ٹھیک ہے سم ٹائمز بہت زیادہ لو کو بھی نہیں کر سکتے اس کو دیکھ لیتے ہیں لو ٹمپریچر میں اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کو لنجریز ہو جاتی ہیں کیونکہ فروز آئیس کرسٹل بن جاتے ہیں انٹر سپیسز اندر انجریز ہوتی ہیں سیل کو یعنی کہ پودے جہاں کو کیا ہیں آپ پاس مرجانا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو ہے نا یہ پکچر ہے بیٹا یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جناب یہ دیکھیں اس کو مرجایا ہوا اور اس کو جناب صحیح طریقے کی دوک لگی ہے اور اس کی چھوٹی ہوئی بڑی ہے آئی ٹیمپریچر کے بھی ایڈوارس ایفیکٹ ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں آئی ٹیمپریچر میں آپ کے پاس کیا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے نا ٹیمپریچر پر ہیں نا آئی اچھا نا لو اچھا دونوں کے حساب ایک ہی ہے اب کہتے ہیں کہ کچھ سٹنٹڈ گروتھ بھی ہوتی ہے ہی 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 ہو جاتی ہے ایٹ انجریز کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس کو پرمنٹ بیلڈنگ کہتے ہیں بہت ای ٹیمپریچر ہو لیکن میٹابولزم کے اوپر بھی کافی اس کا فرق ہے اب جو ہمارے زیرو سے فورٹی ڈگری سنٹی گری جنرل ٹیمپریچر دیا ہوا ہے آرٹک ریجن جو ہم فریزنگ پوائنٹ پہ بھی ہوتو سنسز کرتے رہتے ہیں اور ان کے جو نمبر آف پلانٹ آر ایکٹیو آر ٹیمپریچر ٹیمپریچر سلسی کچھ چپ ہو دے ہمارے آج بی آج ٹیمپریچر اچھا ہو گیا بارل اس سے پہلے تو بہت ہی گرمی تھی آگر ٹیمپریچر ورییشن ہے لائٹ کے اوپر آرٹک الپائن جو مر جاتے ہیں موڈر ٹیمپریچر کے اوپر ٹی کہ جی تو یہاں پہ ٹیمپری پہ جو ہوا کلو ہو جاتے ہیں بلو گرین الگی ہیں ٹی ہے جی آہ وہ ہاٹ سپرنگ کے اوپر ہیں اسی طرح ییسٹ ہے یہ طول ٹولیٹ کر سکتا ہے وان فورٹین کا فنگرس جو ہے وہ ایڈی نائند کا یہ آپ نے فگر ہیں یاد کرنے کلاسفیکشن پلانٹ ہیں اس سے پہلے جو ہم نے تیمپریچر وہ لائٹ کے اوپر تھی یہ کیا ہے میگا تھرمز میگا تھمز وہ ہیں جو گرمی میں رہتے ہیں گرم ٹیمپریچر میں رہتے ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ مجھے خجوریں شوڑے ہیں ٹرپی کا رین فورس بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تصویر میں لگائی تھی سیو کرنا بھول گیا ہوں میزو تھمز ان کو دیکھا جائے تو پلانٹ جو ہائی ٹیمپریچر سمر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں تھو آوڈ ہے اور اس میں کیا ہے سمر میں ہالی ہے جیسے ہمارے ہیں ہمارے میزو تھمز ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سی ڈی 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 آگے مایکرو تھرمز ہیں ٹھیک ہے ایکس سے بارہ سو فیلڈ تک ٹھیک ہے تو یہ جی یہ والا جو ہے وہ آرٹک ہے اور یہ آلپائن ہے اس کو دیکھیں آرٹک اور یہ آلپائن آگے بڑھتے ہیں آگے نہیں آرہ آگے ختم ہو گیا آچھا وہ دوسری سلائیڈ آپ اپن کرنی پڑیں گی یہ سیکن یہاں پہ کدھر گیا سکیل اٹھا لیجے آچھا جی بوٹنی ڈی ہمارے پاس تھی ایکالوجی ایکو فیزیولوجی اور یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اب نیکسٹ ایکو فیزیولوجی کا رسپونس ہیں ٹیمپریچر کے اوپر سب سے پہلے جو ایکو فیزیولوجی کا رسپونس ہے وہ ٹیمپریچر میں ٹرانس پیریشن ہے اس کا انڈیریکٹ انفلوینس ہوتا ہے لو ٹیمپریچر کے اوپر اس کی ڈیکریز ہو جاتی کپیسٹی باہر مویسچر آجاتے آگے وہ کہتا ہے آئی ٹیمپریچر کے اوپر انکریز ہوتی ہے لیکن بعد از جو میٹا ہوتے ہیں وہ پانی کو کنزرب کرنے کے لیے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ریٹ ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہاں پہ فوٹو سنسز ہے تو کچھ پلانٹ میٹی ڈگری سلسی تک بھی رہتی ہے لیکن فوٹو سنسز کافٹری پچیس سے پہنتیس ہے بس آپ نے اتنا یاد رکھ رکھ ہے فوٹو سنسز چالیس پہ رون ٹیمپریٹ پلانٹ میں سٹاپ ہو جاتی ہے ٹروپیکل میں پچاس تک ہوتی ہے منیمم آپٹیمم اور میکسیمم یہاں پہ دیا ہو ہے لیکن میں بیس تک ہے کونی فرز میں مائنس تک ہوتی ہے ٹھیک ہے جی منیمم ڈیمپریچر میں فائیو تک ٹروپیکل ہے آپٹیمم ہمارے پاس ٹوئنٹی فائیو ہے ٹھیک ہے جب اس کے لا جو ہے اس میں وہ کہتا ہے جو ہمارے پاس ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ کیمیکل رییکشن جو ہیں وہ آر دس کے بعد دبل ہو آتے ہیں لیکن ٹمپریچر آئی ہوتا ہے تو ریپیڈی وہ ڈیکلائن ہونا شروع ہو جائے گی اور کلور فیل جو ہے ڈسٹرکٹ ہو جائے گی نیکس فار بچوں ہمارے پاس ریسپائیریشن ہے تو اس کا بھی یہی ہے کہ رائز ہوتی ہے ٹمپریچر کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ایک ٹائم آئے گا پھر وہ لور ہونا شروع ہو جائے گی اور ریٹ آف ریسپیریشن انکریز ہوتا ہے رات کے وقت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ کو کبھی بھی پلانٹس کے نیچے جو ہے جنرل ڈسٹرپیوشن اگر دیکھنی ہے آپ نے ویڈیٹیشن کے اوپر تو آپ ایک ویٹر کے پوز کے اوپر دیکھیں ان کے بیلز ہیں ڈیفرنٹ ہیں ویڈیٹیشن پراملی جو ہے وہ ایٹ کے ذریعے ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے کہ یہاں کیسی ویڈیٹیشن ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہمارے ہاں دیکھیں نا فروٹس کے جو پودے ہیں اس طرح آگے جی اگر اس کو دیکھا جائے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ سیڈی کو بھی آپ ٹیمم میں چاہیے بار میں اتنا یاد رکھنا ہے سب میں آپ ٹیمم میں چاہیے گروت جو ریٹ ہے وہ 0 سے 35 ہے ٹیم 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 سے 30 تک چاہیے ہوتی میکسیمم گروت کیلئے پانچ تک وہ ہی بات ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو آگے نیکسٹ ریٹ آف انزائم ایکشن ہے ٹھیک ہے انزائم دیفنیلی آپ پتا ہے اس کا سپیسیفک ٹیمپریچر ہوتا ہے جہاں پہ وہ کورک کرتا ہے انزائم انرجی جو ہے وہ کینیٹک انرجی ہمیں پتا ہے آپ کو کلین کے ذریعے آتی ہے اور ایک ٹائم ہے گا ویبریشن اتنی وائلنٹ ہو جائیں گی کہ پھر کیا ہوگا ہمارے پاس اس ان کے ایکٹیویٹیز کے لیے جو گلوبل سٹکچر وہ ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے ڈیزیز تک جو ٹیمپریچر ہے نا اس میں پر امبری کی جو ہے وہ رون بوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیزیز ہونا شروع ہو جائے گی بارال ابزارپشن جو ہے وہ ایڈ لو سوائل ٹیمپریچر جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے گریٹی ڈیوز ہو جاتی ہے سم بیجن ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ